سلام علیکم میں ہوں شیخ عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں سوچل انٹیشن اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد انہ ستیقی صاحب سلام علیکم ستیقی صاحب علیکم السلام شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ ستیقی صاحب آج جو میرا ٹاپک ہے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیڈرشپ کے اوپر تو سب سے پہلے لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں آپ مجھے لیڈرشپ کی تاریخ بتائیں ہماری بیپرس کو کہ لیڈرشپ کی تاریخ کیا ہے سر ایک آتھر ہے جان سی میکسویل ان کا کام ہی لیڈرشپ ہے مطلب ان کی تمام بکس لیڈرشپ ہیں پھر وہ ان کے ٹریننگ سینٹر ہیں اس کے اوپر مطلب اور ملینز لوگوں میں ان کی جو ہے وہ بکس بکتی ہیں پڑھی جاتی ہیں وہ لیڈرشپ کی تاریخ کرتے ہیں کہ مطلب لیڈر وہ ہے کہ جو رستے کو جانتا ہو رستے پہ چلتا ہو اور رستے پہ چلانا بھی جانتا ہو نوز دوے رستہ دکھائے رستے کو جانتا ہو اس رستے پہ چلے بھی لیڈر وہ ہے لیڈرشپ کی جو دیفنیشن ہے بلکل تینوں چیزوں سے اس کی واقفیت ہوتی ہے جبکہ ایک عام آدمی کی نہیں ہوتی لیکن لیڈر کی تینوں جنگہ گرفت ہوتی ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا دکھا رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے اچھا اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ لیڈرز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اگر ہم دیکھا جائیں کیونکہ جائے سے باتے جمہوری ملک کے اندر ایک لیڈر ہی آتا ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ بہت سارا اس طرح یہاں پہ انقلابی لیڈر گزرے جس طرح ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ چے گویرہ ہے اور میکم ایکس یا ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کوئی انقلابی لیڈر گزرا ہے آیا ہے انقلاب تو پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں ایون جتنے بھی لیڈر آیا ہیں ایک کہہ سکتے ہیں آپ ضرفکاہ علی بھٹو کو کہ وہ ایک کانسٹوٹیشنل انقلاب لائے اور انہوں نے آئین دیا اور لوگوں کو آئیرنیس دی کہ آئیڈیالوجیکل پولٹکس کیا ہوتی ہے یہ ضرفکاہ علی بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا ہے کہ آئیڈیالوجیکل میرا پیپس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ کلیر کر دوں بلکل یہ ہی ہم جو بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا تعلق نہیں ہے ہم ایک اپینین اپنا اور میں یہ واضح کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کا فقدان اس قدر ہے ہمارے ملک میں کہ آپ اس بات سے اندالہ کریں کہ ابھی جو آپ عمران خان صاحب کا کریز دیکھ رہے ہیں نا وہ آدھے ساعدہ تو اس سبق سے کہ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ لوگوں کو کہنا ہمارے پاس آپشن یہ ہماری پچھلی ویڈیو جو آگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم یہ بات کر چکے ہیں بلکل پاکستان کی تاریخ کے اندر لیڈر آئے ہی نہیں ہمارے پاس نہیں لیڈر آئے لیکن آپ آپ جن لوگوں سے موازنہ کر رہے ہیں لیڈرشپ کا ویسے لیڈر نہیں ہے ہم نے تو پڑھا یہ ہے ہم نے تو پڑھا اب اگر آپ مگر آپ ذوکاہ علی بھٹو کا موازنہ ابراہم لنکن سے کریں گے تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ابراہم لنکن سے بڑا لیڈر تھا بھٹو تو آپ موازنہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہاں سے مطلب گریجویشن کا موازنہ پی ایش ڈی لیول کے شخص میں دیکھیں وہاں وہ پھر ایک چنے ہم یوں کر رہے ہیں کہ وہ ایک امریکہ ہے وہاں پہ ریاستیں بہت زیادہ ہیں دیکھیں سر آپ اس کو یوں موازنہ کریں کہ سب دنگا انسان ہی ہے فیلنگ رکھتے ہیں محسوسات ہوتے ہیں ایساسات ہوتے ہیں ملک کے بارے میں سب ویسا ہی سوچتے ہیں ہاں جوگرافیہ کا اثر پڑتا ہے ان کا جوگرافیہ ہی معاملات الگ ہیں سوشل ایسٹیٹک الگ ہیں کسٹمز الگ ہیں نومز الگ ہیں ہمارے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سے تو انسان تو کچھ چیزیں سیم ہوتی ہیں اچھا اس میں میں ایک چیز ہمارے لیڈرشپ کے بات چل رہی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی طور پر بڑا جو ہے وہ علامہ خادی حسین عزیل صاحب دنیا میں نہیں رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرما اس طرح مولانا شاہر مطولانے صاحب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی طور پر کئی نہ کئی کوئی بڑے نام آئے ہیں اور لوگوں نے بڑا ان کو چاہا ہے سراہا ہے لیکن اور دوسری طرف ہم دیکھیں سیاسی حوالے سے جسے آپ نے ایک نام لیا ذلفقر علی بھٹو یا پھر عمران خان اس کے علاوہ کوئی بڑا اور نام نظر نہیں آتا ہمیں پاکستان کے اندر میں میری اپنی ذاتی رائی ہے کہ لوگ مذہبی آدمی کو سیاسی رہنومہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور امام شاہر مطولانے صاحب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایزا مذہبی لیڈر ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا امام شاہر مطولانے صاحب کے بارے میں ایک آ جا سکتا ہے لیکن خادم حسن نزوی صاحب سے لوگ اختلاف کرتا ہے کیونکہ وہ اختلاف مولانا شاہر مطولانے صاحب سے بھی رہے ہیں اپنے دور میں بلکل اختلاف کیا ہے لیکن ان کا معاملہ بہت الگ تھا مولانا شاہ احمد نورانی کا اور خادم حسن نروی صاحب کا معاملہ بہت الگ تھا پھر یہ ہے کہ صدیق صاحب دور کا بھی تو فرق ہے آج کے دور کے اگر ہم دیکھیں اور اس دور میں جائیں تو تھوڑا سا لوگوں کا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا میں اس بات سے متفق ہوں کہ واقعی حوادث تو گزریں کہ دور کا وقت ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ جو ہے پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو بلکل فرق ہے اور واقعی یہ بات حقیقہ تھے کہ اس دور میں جو لوگ تھے ان کی سطح اور تھی آج کے دور میں جو لوگ ہیں ان کی سطح اور ہیں پہلے جو لوگ اختلاف کرتے بھی تھے تو وہ بڑے ایک عدبی انداز میں اور جہرانہ انداز نہیں ہوتا تھا گالی گلوچ نہیں ہوتی تھی اور اختلاف رائے رکھنے کے ساتھ بڑے تمیز سے پیش آتے تھے اب تو بلکل معاملہ برق سے اب تو ذاتیات پر اٹیک ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اصل میں اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہاں ایڈیولوجیکل پولیٹکس نہیں ہے اچھے صدقی صاحب تو اس میں اگر ہم کہیں کہ چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو لیڈرشپ پہ اس طرح سے کام کیوں نہیں جیسے ہمارے پاکستان کے در کرکٹ بہت چھیلا چاہتے ہیں تو کرکٹ سینٹر بنے ہوئے ہیں یا اگر کسی کو گانے کا شوک ہے تو اس کی کلاسز ہو رہی ہیں لڑکے گٹار سیکھ رہے ہیں یا مدر سے ہیں تو عالم بن رہے ہیں تو اس چیز کی کمی اتنی کیوں کہ ہمارے لیڈرشپ پہ کوئی کام نہیں ہے کیونکہ جائیسی باتیں میں بڑا ہو گیا تو میں شروع سب تک تین چار لوگوں کوئی دیکھتا آ رہا ہوں رولنگ پارٹی میں وہ ہی ہیں تو آپ یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں کچھ اس طرح کی تربیت کیوں نہیں ہے نہ ہمارے نسابوں کے اندر وہ چیزیں نہ ہمارے ایڈگر کے ماحول میں میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں نہیں تو کیوں ہوگی چیز آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں لیڈرشپ میں جمہوری ملک تو ہے نا ہم کسی آمریت ملک سعودی عرب یا دوبائی میں تو نہیں رہے رہے کہ بادشاہی نظام چل رہا ہے پاکستان میں کیا ہے دیکھیں جمہوریت تو ہے نا بلے سے نام کسے اب دیکھیں انڈیا کے اندر میری ذاتی رائے کے مطابق یہاں پر فیوڑل ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے فیوڑل ڈیموکریٹک مطلب مقصود خاندان ہے وہ آپ کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور اس کو وہ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں تو یہ فیوڑل ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے مطلب غریب کا بچہ جو اٹھ کے وزیر آدم نہیں بن سکتا تو وہ تو چلے آپ نے بات کی لیکن اب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ نہیں اصل میں جب ہم بات کر رہی رہے ہیں لیڈرشپ پہ تو کم اس کم حقائق پہ تو بات کر رہا ہے بلکل بلکل یہ بات تو ہے اگر آپ ایک گریب کے بچے کو لیڈر بناتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں تو کیا ہوگا اس کے ساتھ نہیں دیکھیں میرا بھی ایک سوال ہے آپ کے سوال کی طرف جواب کی طرف ہی جا رہا ہوں ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں موڈی صدر ہے وزیر آدم جو بھی ورڈ یوز ہوتا ہے ان کے لیے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ان کی ہسٹری ہم دیکھیں تو ہمیں سوشل میڈیا و ذرائع سے پتہ لگتا ہے کہ وہ چائے بیچتے تھے باپ دادا یا کوئی ایسا نہیں ایک چائے بیچنے والا وزیر آدم بناوا ہے لیکن ہمارے کوئی اس اگزیمپل نہیں حالانکہ وہ بھی جمہوری ملک ہے دیموکرسی وہاں پہ بھی بہلے سے نام کی ہے اچھا وہ تو آپ بات ٹھیک کریں لیکن اس حوالے سے کوئی جون ایلیا صاحب کا جملہ نہیں بولنا چاہ رہا پاکستان جس اب علی گر کے لانڈو کی شرارت ہے تو بری سی بات ہوئے گی کیونکہ میں پرو پاکستانی ہوں بلکل بری بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں لیکن یہ کمی کیوں ہیں لیکن میری جملہ اس کو اس پہرائے میں لیا جائے کہ پاکستان جس اب علی گر کے لانڈو کی شرارت ہے یہ کہنا ہے اس کو اس طرح علیہ جملہ ہے میرا نہیں ہے جملہ جون ایلیا صاحب جن کے اصل نام ازگر علی ہے ازگر علی ہے ان کا جملہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی اگزمپل اس طرح کی اگزمپل نہیں آ سکتی ہے اس ملک میں تو پھر جمہوری ملک نہ آ جائے آئینی طور پہ تو ہے آئینی طور پہ ہے اور آئین کا ہم احترام کرتے ہیں تو لیڈرشپ کی کمی مدد کیوں ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے لیڈرشپ میں بزنس بزنس کی بات ہو یا پیسہ کمانے کے بعد ہو تو اس میں لیڈرشپ آ جاتی ہے لیکن یہ والی لیڈرشپ میں اس کو جو ہے نا بلکل کنسائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں لیڈرشپ کیوں نہیں ہے بارہ بارہ گھنٹے لائٹ نہیں ہے لائٹ آئے گی تو گیس نہیں ہے گیس آئے گی تو پانی نہیں ہے صحیح ہے اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور یہ سب چیزیں ایک وقت میں اگر موجود ہیں تو انسان اس وقت گھر پہ نہیں ہے بلکل یہی ہے ٹھیک ہے تو کہاں سے لیڈر آپ لائیں گے اور ایک شخص جوب پہ جا رہا ہے تو پیٹرول نہیں ہے گاڑی میں بلکل وہ آپ سے آ رہا ہے تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے پیٹرول چوری ہو گئے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا پیٹرول چوری کر گیا اس نے بولا یار اتنا سا سو نکالا ہے میں نے اتنا سو نکالا ہے تو یہ یہ معاملات ہیں اب آپ چارے اس ملک میں لیڈر ہے لیکن بات وہ یہ نا کہ ایک پروفیسر آپ اکثر کوٹ کرتے ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں کس طرح کا بتائیے تو عظیم لوگ جو ہیں وہ گربت کے گہواروں سے اور پریشانیوں سے نکلتے ہیں اب دیکھیں لیڈر جو ہے وہ جائے سے بات ہے کوئی بڑے بنگلے میں سویمنگ پول میں منہائے گا نہیں بڑی گاڑیوں میں گھومائے گا نہیں وہ بچارا لوڈ شیڈنگ سے برداش ہوگی گیست اور یہ ساری پرابلم کو فیس کرکی میرے خیال سے آئے گا یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کیا پتہ کوئی ہو بڑا لیڈر اور وہ لوڈ شیڈنگ سے اچانک نکلے لوڈ شیڈنگ سے نکلنے شاید نکل بھی رہا ہو تو اندھیرہ ہو دکھنی رہا ہو ہمیں ہمیں دیکھنی رہا ہو تو اس چیز کا فقدان تو ہے نا ہمارے بلکل فقدان ہے اور اس کی دیکھیں کٹیگرائز کر لیں آپ لیڈرشپ جو ہے وہ تین حصوں میں بات لیں آپ اس طرح سمجھ میں آئے گا کیونکہ نظریاتی تو اور ایک اسکول آف تھوڑ یہ کہ لیڈر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے ایک اسکول آف تھوڑ یہ کہ لیڈر بنتا ہے صحیح ہے اس طرح کی اسکول آف تھوڑ ہیں تو آپ اس کو بالکل جو ہے نا کٹیگرائز کر لیں کہ تین قسم کے لیڈر ہوتے ہیں ایک تو لیڈر پیدا ہوا ہے سونے کا موہ میں چممش لیا ہے اس نے اور وہ پیدا ہوا ہے بلاول بٹو صاحب وہ لیڈر ہی ہیں مدب جن کے ہیں ان کے ہیں لیکن لیڈر ہیں لیڈر ہیں کتنا بھی ان کو کہیں ہمارے نہیں ہیں بتا دیں مدب جن کے ہیں ان کے ہیں لیکن لیڈر ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو لیڈر ہوتے نہیں ہیں محنت کر کے لیڈر بن جاتے ہیں علتا ہوسن مثال ہے محنت کی لیڈر بن گا تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نا لیڈر پیدا ہوتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں لیڈر بننے کے لیے ان پر لیڈرشپ کو جو نا مسلط کر دیا جاتا ہے ویسا لیڈر پاکستان میں نہیں ہے یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں اس میں جو آپ نے پہلی بات کہی کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں میرے خاصے شاید افلاتون کا اس طرح کے افلاتون کہتا ہے کہ جو شخص پیدا ہوتا ہے چاہے وہ شائر ہو ایکٹر ہو وہ تو کہتے ہیں جتنے آرٹ کے شعب ہیں جتنے بھی سکلز ہیں لوگوں میں وہ پیدائشی لے کے پیدا ہوتا ہے لیکن پیدائشی لے کے پیدا ہوتے ہیں لیکن پالش تو ان پر ہوتی ہے کسی استاد کے زیر نگرانی سکول جاتے ہیں ان کو تراشت ہو جاتا ہے پھر جا کے وہ نکھرتے ہیں تو میرے میرے بات وہی کہ ہمارے جب کسی کو چنتی ہے کسی بڑے مقصد کے لیے تو وہ اس کو خود تراشتی بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا کہ کونے میں گئے اور پھر کونے سے نکال کے بزار میں بیچے گئے اور بادشاہ کے دربار میں گئے پھر جیل چلے گئے آپ دیکھیں وہ ایک دور جو گزر رہا ہے وہ ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کا کوئی عروج آنے والا ہے لیکن پھر وہیں جو ہے وہ گورنر بن گئے اچھا آپ نے جو ایک بات کی تو اس میں میرے ذہن میں بھی سوال ہیں لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں کہ مذہبی لیڈر کو لوگ چاہتے تو ہیں بہت زیادہ لیکن آپ نے کہا کہ وہ ان کو قبول نہیں کرتے اس پہ تھوڑی سی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح خادم اسے نجوی صاحب آیا مولانا شایر احمد دورانی یا اور بھی جو جن جن کے جو بھی ایک مذہبی پیشوائے ہیں جو سیاست میں بھی ادرتے ہیں تو لوگ ان کو قبول کرتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ جو ہے حالکہ ہم تو مسلمان ہیں نا اسلامی ریاست ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی یہ مذہبی شخصیت ہیں ہم سب ان کے پیچھے چلتے ہیں یہ اسلام کے نفاظ کے لیے آئیں گے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ میں خود شاید اندر سے ڈرہا ہوں کہ یہ آ جائیں گے تو میرے سود کا کاروبار بند ہو جائے گا یا مجھے دکان بن کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا یہ ہمارے اندر بھی شاید ڈر ہے کہ مذہبی لیڈر آ جائے گا تو ہم بھی پس جائیں گے ہماری بھی پوچھ کا جو جائے گی اس طرح کا معاملہ ہے اس میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی چیز کو یہاں سے قبول کرتے ہیں دماغ سے تو جتنے مذہبی لیڈرز کو فولو کرنے والے لوگ ہیں یا پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ اسلام کو بحیثیت نظام نہیں دیکھتے تو وہ نظام کو چلانے والا کیسے مذہبی دیکھ لیں گے وہ تو اپنی اخروی معاملات کے لیے ایک لیڈر چاہتے ہیں مذہبی طور پہ جو اچھے اخلاق اچھے عادات اچھے روایت ان کو سکھا دے جو شادی طلاق وراثت جنازہ ان چیزوں کے اندر جو ہے اس کی سرپرسی کر دے بس باقی اپنے کاروبار اپنے سیاسی مسائل اپنے اکنومیکل میٹرز اپنے ایجوکیشنل میٹرز ان میں ان کو کوئی انٹر فیرنس نہیں ہے مطلب ان کو کوئی عمل دخل کی اجالت نہیں دیں گے اس کے اندر سمجھ رہے ہیں آپ کوئی بھی عمل دخل کی اجازت نہیں ہے کسی بھی مذہبی لیڈر کو عملی طور پہ آپ پوچھ لیں گھر پہ جو قرآن شریف پڑھانے آتا ہے کاری صاحب اس کی کیا فیص ہے اور جو میتھامیٹکس پڑھانے آتا ہے اس کی کیا فیص ہے قدر و قیمت معلوم چل جائے گی بلکل یہ ہے اور ان کی عزت میں بھی فرق ہے جو کاری صاحب آ رہے ہیں جس طرح ملسن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو فیص آپ بتا رہے ہیں جو دی جاری اور جو میتھ یا اس کے علاوہ کے دنیا بھی سبچیکٹ آپ کو پڑھا رہے ہیں سائنس کمپیٹر جو بھی پڑھا رہے ہیں ان کو پھر الگ طرح سے عزت بھی دی جاتی ہے پیسے بھی اسی طرح سے دی جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا اس میں کہیں نہ کہیں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا شاہد ہم ٹاپکس اٹھے بات چلی ہے کہ وہ جو قرآن پڑھانے والے اکاری صاحب ہیں کہ انہوں نے اپنی اہمیت کو ختم نہیں کیا انڈیا کے ایک تھنکر ہیں اوشو ان کا کسی مذہب کوئی تعلق نہیں ہے وہ دہریت کا زیادہ پرچار کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ہیں بڑے کمپلیکیٹی شخصیت ہیں وہ پتہ ہی نہیں لگتا ان کے بارے مواہد ہیں کون ہیں بالکل ایسا یہ کہ مواہد ہیں ظاہر ہے ان کا حولیہ دیکھتا مواہد ہیں کہ ملہد ہیں اس میں فرق ہی نہیں کر پاتے لیکن ان کا ایک ہے کہ انہوں نے اپنے سادھوں کو رکھتے یہ بات کہی ہے کہ پہلے کے لوگ سادھوں کی عزت اس ویسے کرتے تھے سندھ کبیر کی کسی کی جب وہ سادھوں کے پاس جاتے تھے تو انہیں اپنے سے زیادہ اپ ڈیٹ پاتے تھے معاشرے کے علم کے اوپر اس ویسے وہ جھکتے تھے ان کے سامنے لیکن آج کل سادھوں گروہوں کی عزت اس ویسے نہیں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اپ ڈیٹ نہیں پاتے ان کو ہمارے میں اس بات کو یہیں جو ہے نا اپنے مذہبی اسلام کے اوپر رکھوں ہوں کہ آج کل کے جو عالم ہیں یا جتنے وہ مولوی ہیں یا کچھ معاملات ہیں وہ اتنے اپ ڈیٹ نہیں ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے اپ ڈیٹ کہ ایک عام آدمی جب ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھے کہ حضرت میں نے شیزو فینیا کا لفظ سنا ہے میں تذبذب کا شکار ہوں یہ کیا ہے تو وہ اس کی تعریفات نہیں جانتے تو دیکھیں اور اس کو بتائیں اس میں وہ یہ نہیں کریں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے دیکھیں جب آپ شیزو فینیا ان کو کہیں نہیں لگے شربت کی بوتل ہے کہیں وہ میڈگر سے چھاکے لے تو شیزو فینیا مرد ہے جیسے مجھے بہت اچھا جملہ رکھتا ہے خواب میں اپنی ذات کے اندر مگن رہنا تو لڑکیاں بڑی اس کا شکار ہے کہ اپنی فیوری ٹو ریمو کر کے لڑکیاں بڑا یہ کرتی ہیں کہ میں وہ شیزو فینیاں یا لڑکوں کے سبب ہی یہ سب ہوت کچھ جو ہے نا مطلب یہ کہ جتنی بھی ہر دوسری لڑکی کو دیکھو وہ یہی کہتی ہے اس میں آپ نے سب کی لیڈرشپ کا سوال کیا آپ نے خواتین کی لیڈرشپ کا سوال نہیں کیا ہوتی یہ بات بھی ٹھیک ہے سمجھ گیا نا سر اچھا سر آخری سواد آپ سے میرا یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں سمیٹھتے ہیں لیڈرشپ اگر کیا کیا قولیٹیز ہونی چاہیے اگر کسی کو جس طرح آپ نے کہا کہ تین آپ نے درجے بتائے کہ ایک پیدائشی ہوتے ہیں اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میرے اندر اسکلز ہیں تو کیا کیا اسکلز ہوتے ہیں یا کیا قولیٹیز ہونی چاہیے یا کوئی اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنا اس کو لیڈر بنا ہوں تو آئی ایس کے اندر ایک قولیٹیز ہیں کے نہیں ہماری فائف کانچیس والی ویڈیو ہے نا فائف کانچیسنس والی ویڈیو جو ہے جی جی میں وہ ہی ویڈیو جو ہے نا سجس کروں ہاں اس کے جواب میں کہ جس کو اگر یہ جواب جاننا ہے نا کہ ایک لیڈر کیسا ہونے چاہیے تو وہ فائف کانچیسنس کو فالو کرے اور اس کے اندر لیڈرشپ اسکلز خود ہی پیدا ہونے لگ جائیں گے لیڈرشپ اصل میں سیلف انٹیلیکسولیزیشن کا نام ہے اپنی ذات آئینیت جو ہوتی ہے ذات آئینیت یعنی اپنی ذات کا محاذبہ کرنا اور اس کو جاننے کا نام ہے لیڈرشپ جب تک آپ خود کو نہیں جانے ہوگے تب تک آپ لوگوں کو کیسے بتاؤگے کہ کیسے چلنا ہے کیسے معاملات کو تیہ کرنا ہے اور یہ اگر ہم تصوف میں جائے اس میں علم الاحسان میں جائے تو من آر اپن افسر کے باہر اس کے ایک کیفیت ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا پھر خدا تک جو اپنے آپ کو جان گیا وہ خدا کو جان گیا بلکل ایسا ہی ہے تو وہاں صاحب لیڈرشپ کی بات بتا رہے ہیں کہ جب لیڈر کو خود ہی نہیں پتا لیڈر کو دیکھیں نا پتا ہی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ لیڈرشپ اپورچنیٹی ہے کیا ایک مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیڈرشپ دیکھیں برنوٹ شاہ نے کہا تھا برنوٹ شاہ نے کہا ہیرو جو ہیں نا وہ free of cost nation لیے لڑتا ہے free of cost ہوتا ہے وہ نیشن کے لیے تو ایسے کہاں ہے لیڈر بلکل آپ نے جس طرح برنوٹ شاہ کا بتا رہے کہ برنوٹ شاہ نے کہا کہ ہیرو جو وہ ہوتا ہے جو یہ leader جو free of cost کرتا ہے ہے مرحب کونگی ہیرو بھی اب ہمارے جو عوام کے اندر استعمال ہونے لگا ہے ہیرو کا لفظ وہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے ورنہ اصل ہیرو کا لفظ جو ہے وہ نیشن کے لیے مذہب و ملت کے لیے جو لوگ سروائف کرتے تھے خدمات انجام دیتے تو ان کے لیے خاصتہ ہیرو کا لفظ اچھا یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات کروں کہ جب وہ ہمارے ارتغل والا ڈراما ہوا تو ایک بندوں نے شارو خان سلمان خان کی اور عامر خان کی تصویر لگا کے کہا ہے کہ یہ ان کے ہیرو ہیں اور ارتغل جو ایکٹر ہے ترکش ان کی تصویر لگا کے کہی ہمارے ہیرو ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے بھئی یہ دونوں ہیرو نہیں ہیں دونوں ایکٹر ہیں یہ تو لوگوں کے ذہن میں جب ہم ہیرو کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سلمان خان شارو خان آتے ہیں یا پھر ٹوم کروز آ جاتا ہے سوپر مین اور وہ آ جاتے ہیں لیکن آپ جو ہیرو کی تعریف بتا رہے ہیں ہیرو کی تعریف تصور یہی ہے کہ نیشن قوم ملت کے لیے جو ہے وہ فیلی افکوس اپنی زندگی سروائف کرتا ہے ایسا تو مطلب وہ انسانوں کے لیے جیتا ہے انسانیت کے لیے جیتا ہے اس ویے سے وہ ہیرو کہلاتا ہے اسی ویے سے جتنے ہیرو جو ہیں ان کی ذاتی زندگیاں جو اب آپ پڑھنے جائیں گے تو وہ جتنی پریشان حال کن گزری ہیں اور لیڈرز کا بھی یہی حال ہے لیڈرز کی بھی زندگیاں پریشان حال کن گزری ہیں آپ علامہ اقبائل کی پرسنل لائف کے بارے میں پڑھیں قائد عدم محمد علی جنہ کی پرسنل لائف پڑھیں آپ امام خمینی نینسن منڈیلا جیل میں بھی رہے میں خمینی صاحب کی پرسنل لائف کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے تو میں ان کو اسے کوٹ نہیں کر رہا تھا لیکن نینسن منڈیلا ہے ان کی پرسنل لائف پورا واقع ہے ان کی وائف نے کس طرح ملکم ایکس ہے ان کی پرسنل لائف تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جتنے بھی آپ کو ملیں گے ان کی پرسنل لائف بہت جو ہے وہ پریشانیوں میں گزری ہے کیونکہ وہ اپنا جو وقت تھا جن عام وقتوں میں ایک عام انسان اپنے بیوی بچوں کو گھومنے لے کے نکلتا ہے کھانا کھاتا ہے کہیں پہ بیٹھتا ہے فلم دیکھتا ہے اس وقت لیڈر جو ہے وہ یہ سوچ رہوتا ہے میری قوم کے لئے کیا کرنا ہے مجھے اس میں مجھے وہ کال مارکس کا وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جب اس کے بچے کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے اور وہ اپنی کتاب شاہر کروانے کے لئے جا رہا تھا جا رہا تھا کہ بھئی مجھے تو وہ یہ بات کیا آپ نے کہی کہ جو اس طرح کے لوگ دیکھ لیے پھر دیکھ لیجی آپ کا منشت جو ہے وہ کس طرح انقلاب آیا ہے اور کیا ہوا ہے سب بلکل بلکل اسٹری میں سب آپ کے سامنے آ جائے گا تو جو لوگ دیتے ہیں دلتے وہ کہیں نا کہ علامہ اقبال کا ایک شہر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے طاقت نہیں طاقت نہیں قوت قوت نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس طرح کا شہر ہے کچھ ابھی میرے ذہن سے ہو گیا وہ مفہوم یہ یہ مفہوم اس کا یہ یہ کہ مطلب دل سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا آپ سے گفتگو رہی اور ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں جمہوری ملک میں رہتے ہیں لیڈرشپ کی بڑی ہمارے کمی ہیں بڑا فقدان ہے تو اس حوالے سے لوگوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے جو ہے وہ اگر کوئی لیڈر کو اپنے سلیک کرتا ہے تو لیڈر کے ادھر کیا کیا کالیٹیز ہونی چاہیے تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے کا کومنٹ سیکشن میں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے کا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ